جہلم میں مسلم لیگ نون گرمالہ گروپ کا ٹکٹوں کے تقسیم میں ترمیم پر نون لیگ قیادت کے حلاف احتجاج مسلم لیگ نون دھروں میں تقسیم ہو گئی اور ایک دوسرے کے حلاف احتجاج شروع کر دیا جہلم میں آج سابق ایم پی اے چوڑی لال حسین اور یوسی چیئرمنز اور کانسلرز نے گجر ہاؤس جیلم نون لیگ آفیس میں ہنگامی پریس کانفرنس کی اور اس میں چودر ندیم خادم کو این اے چھاسر کا ٹکٹ دینے کا مطالبہ کیا ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر اعلیٰ قیادت نے محر فیاس کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا تو نون لیگ کو نقصان ہوگا انہوں نے محر فیاس کے حلاف نرے بازی بھی کی ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر ندیم خادم کو این اے چھاسر کا ٹکٹ نہ ملا تو آئندہ کا علاہ عمل تیہ کیا جائے گا میرا نا شیخ محمد جعوید ہے اور میرا تعلق شیخ بلادری نال ہے اس بلادری نے دو ہزار دو دیل مشکرہ نہ لاتے بھی ایم پی ایز آل ایکشن جتے ہیں اور میرا تعلق مرکزی انجمنٹ تاثیر لازم گئے قاوے جمعہ کرانے گیا مجھے بند کر دیا گیا آج اپنی پارٹی ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ قتی نہ منظور ہے اس فیصلے کو تبدیل کیا جائے اور چودی ندیم خادم کو بطور ایم این اے این اے سکھ کی سکھ جو ہے وہ مقرر کیا جائے خادم وائد او ایک جوان تو انو اللہ تعالی نے سانو لیڈو دی شکل جی دیتا جڑا ہے لیکچہ میں دمکے دی چوڑ دے جی دے گا انشاء اللہ او اے ایم کاملہ کر سکتا ہے یہ دے نالی میں سارے کو جاد جانگا اسلام علیکم آسف محمود لودی ڈیورو چیف تحریک ٹی وی جہلم